بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو قیامت کی دوسری نسانیوں کے ساتھ ساتھ ایک بڑی اور اہم نسانی ہے دجال کا آنا دجال سے مراد اس سخت سے ہے جس سے تمام انبیاؤں نے اپنی امت کو خبردار رہنے کو کہا اور ڈرائیا حضرت عمران بن حسین رجی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا آدم علیہ السلام کی پیدائی سے لے کر قیامت آنے تک دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے حدیث اور روایتوں سے یہ پتا چلتا ہے کہ دجال عراق اور سام کے بیچ کے راستے سے جاہر ہوگا وے خدائی دعویٰ کرے گا اور اس دعویٰ سے پوری دنیا میں فتنہ اور فساد فیل جائے گا وے ایک آنکھ کا کانا ہوگا اور اس کے ماتھے پر لفظ کافر لکھا ہوگا جسے صرف مومن جو اللہ پر یقین رکھنے والے ہیں وہی پہچان پائیں گے دجال کو ماننے والے جیدہ تر یہودی ہوں گے وے اپنے ماننے والوں کی ایک فوج تیار کرے گا اس فوج کے ساتھ وے خانہ کعبے پر وار کرنے کی کوسس کرے گا لیکن اللہ کے حکم سے فرستے اس کی اس چال کو ناکام کر دیں گے دجال کا چالیس دن سرو سے جمین پر انسانوں کے لیے چالیس سجیوں سے بھی بھاری ہوگا چالیس دن کی حکومت کا پہلا دین ایک سال کے برابر ہوگا دوسرا دین ایک ہفتے کے برابر ہوگا اور باقی ایک دین جیسا ہوگا خدای دعویٰ کرنے کے ساتھ ساتھ وے اسی دنیا میں جنت اور دوجہ بھی بنا لے گا جنت کے نام پر ایک باغ ہوگا جبکہ دوجہ کے نام پر ایک آگ بھڑکائی گئی ہوگی دجال اپنے ماننے والے کو جنت میں داخل کرے گا اور نہ ماننے والے کو آگ میں ڈال دے گا اپنے خدای ثبوت دینے کے لیے وے مردے میں جان ڈال دے گا بارس برسائے گا اس کے بعد وے مومنوں سے مطالبہ کرے گا کہ وے معبود حقیقی اللہ کی عبادت چھوڑ کر دجال کی عبادت کرے جو دجال کی اس بات کا انکار کرے گا ان کو دو ٹکڑے کر کے دونوں ٹکڑوں کے بیچ چہل قدمی کرے گا پھر دونوں ٹکڑوں کو جوڑ کر جندہ کرے گا پھر ان سے اپنے عبادت کرنے کو کہے گا لیکن اگر وہ انکار کریں گے تو انہیں آگ میں ڈال دے گا دجال کے فتنے اور عروج میں عورتوں کا بہت بڑا یوگدان ہوگا بلکہ دجال کے لسکر میں بھی عورتوں کو ایک نمائی حیثیت حاصل ہوگی یہاں تک کی دجال کی ایک اسپیسل سیکیورٹی عورت ہی ہوگی جس کا لکب لائبہ ہوگا ابو سعید خدری کہتے ہیں دجال جہاں بھی جانے کا ارادہ کرے گا اس سے پہلے ایک لائبہ نامی عورت وہاں جا کر کہے گی تم دجال سے ڈرو دجال تمہاری طرف آ رہا ہے اور اس سے مخالفت نہ کرنا ورنہ نتائج اچھے نہیں ہوں گے حجور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دجال نکلے گا سب سے پہلے عورتیں اس کو مانے گی اور ایک دوسری حدیث میں حجور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کی طرف سب سے زیادہ عورتیں مائل ہوگی یہاں تک کی آدمی اپنی ماں بہن بیٹی اور بچی کو باندھ دے گا اس ڈر سے کہیں وہ دجال کی طرف نہ چلی جائے